ایما بیگ کا دشمن کون؟ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کس نے حیک کیا؟ ملکی ناور گلوکارا ایما بیگ بڑی پریشانی کا شکار ہو گئی جن کا انسٹاگرام اکاؤنٹ حیک کر لیا گیا ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کے کسی دشمن کی سازش ہے ایما بیگ مقبول ترین گلوکارا ہے جس کے ساتھ ساتھ ان کا شمار سوشل میڈیا پر زیادہ مترک رہنے والے فنکاروں میں ہوتا ہے ایما بیگ اپنی چھوٹی سی چھوٹی سرگرمیوی سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہیں گلوکاری کے ساتھ ساتھ ان کے فیرز اور سکینڈلز کی خبریں بھی متعدد بار سامنے آ چکی ہیں ایما بیگ اور مارڈل شباہ شگری نے دو سال تک دوستی کے بعد منگنی کی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد دونوں نے الہدگی کا اعلان کر دیا تھا شباہ شگری سے منگنی ختم کرنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بیانبازی بھی کی لیکن منگنی توڑنے کی وجہ نہیں بتائی ایما بیگ مختلف وجوہات کی بنا پر اکثر خبروں کا حصہ بھی رہتی ہیں گزشتہ سال جب ایما بیگ نے کیفی خلیل کا مقبول گانا کہانی سنو گایا تو انہیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا حال میں گلوکارا کو اس وقت شرید سنما برداشت کرنا پڑا جب کسی نے ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہائے کر لیا جہاں ان کے لاکھوں فالورز تھے ایما بیگ نے اس بارے میں فیس بک پر پوست شیئر کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ ان کی انسٹاگرام پروفائل کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی تاہم یہ کوشش ناکام رہی لیکن حفاظتی تدابیر کی بنا پر انسٹا اکاؤنٹ کو لاک کیا گیا ہے اب انسٹاگرام حکام کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہے جس کے بعد میں کچھ عرصہ تک انسٹاگرام پر واپس آ جاؤں گی ایما بیگ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بروقت اپنی پروفائل ہیکنگ کی طلاح انسٹاگرام کو کر دی تھی جس کے فوری بعد حفاظتی مقاصد کی بناء پر ان کی پروفائل کو لاک کر دیا گیا اور فیلہار ٹیم کی جانب سے ان کی انسٹاگرام پروفائل کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے گلوکارا کا کہنا ہے کہ کسی نے ان کی سوشل میڈیا چھناکت بدنیتی کے تحت ہے کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے پروستاروں کو ایما بیگ ہونے کا دعویٰ کرنے والے پروفائلز یا پیجز کے ساتھ بات چیز کرنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں اور سوشل میڈیا سے اپنے بریک کے درمیان لوگوں کی تشویش کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں ایما بیگ نے اپنی دوسری پوشٹ میں اپنی بہن اور میڈیا منیجر کومل بیگ کا ایمیل دیتے ہوئے کہا کہ کام کے سلسلے میں اس پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے ایما بیگ کی طرف یہ پوشٹ منظر عام پر آنے کے بعد سارفین نے ترہ ترہ کے دلچسپ تفسرے بھی کیے ہیں